ہمارے آقے نامدار امام الزمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم علسین حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دن دارو ہمارے طریقے کی یہ بنیاد ہے کہ ہم اپنی ظاہری اور باطنی زندگی امام الزمان کی ہدایت کے مطابق گزارتے ہیں اور امام الزمان ہمیں آنے والے زمانوں کے بارے میں خبردار بھی کرتے ہیں ہدایات بھی دیتے ہیں اور بہت واضح طور پر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کن چیزوں کو ہمیں کس طریقے سے دیکھنا چاہیے اور کس طرح انہیں اپنی زندگی پر اطلاق کرنا چاہیے مولانا حاضر امام کی انہی چند ہدایات کے ساتھ میں آج کے اس وعث کا آغاز کروں گا مولانا حاضر امام نے اپنے چالیس سالہ یوم امامت کے موقع پر دنیا بھر کی جماعتوں کو جو ہدایات دی تھیں جو تعلیقہ مبارک بھیجا تھا اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کس طریقہ ی آیڈا مولانا حاضر امام medنا exceeded یک حاضر ڈیسی چیخه پر بیر ایگر 확 Gurیخو اور مجھے تجاری مجھے آپ مجھے د�ی پیدا wherever you are in time and place strive to live always by the ethics of Islam and be regular in the practice of your faith for it is only the life of the soul which is eternal مولانا حضر امام کے اس پیغام میں جو ایک بہت ہی اہم میسج ہے وہ ایک ایسا میسج ہے جو مولانا نے ہر اہم موقع پر دہرایا ہے اور ہر اہم موقع پر ہمیں اس کی یاد دہانی کروائی ہے کیونکہ وہ ایک بنیادی میسج ہے سلور جبلی کے موقع پر جو مولانا نے جماعتوں کو ہدایات دی تھی آپ دیکھیں اس کو پندرہ سال کا عرصہ ہو گیا اس تعلیقے اور اس تعلیقے کے درمیان اور آپ دیکھیں ان کے درمیان جو بنیادی میسج ہے وہ کس حد تک آپس میں ہمہہنگ ہے The unadulterated pursuit of material well-being must never be allowed to become the exclusive objective of life if this does occur it engenders an evil vacuum of destructive forces i therefore particularly urge upon my jamaat a renewed commitment to that balance which i have so often pressed upon you as between the spiritual and the material facets of this life on earth build the edifice of your future wisely build upon prayer and brotherhood for they are timeless and it is only the life of the soul which is eternal یہ دو مولا کے بہت اہم پیغام تھے جس میں زمانے کے امام نے ہمیں ہماری ظاہری اور باطنی زندگیوں کے درمیان ایک balance رکھنے کے بارے میں ایک ہمہنگی رکھنے کے بارے میں فرمان کیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے وجود کا دو حصہ ہے خدا نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرِ آگا ہو جاؤ کہ ایک خلق ہے ایک عمر ہے ایک عالم خلق ہے ایک عالم عمر ہے ایک جسمانی دنیا ہے مادی دنیا ہے اور ایک روحانی دنیا ہے یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور یہ جو مادی دنیا جس میں ہم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت اہم قوت ہے اس کے پیچھے ایک بہت عظیم طاقت ہے اس کے پیچھے اصل ہے ہمارے اس وجود کے پیچھے ہم جو کچھ اس وقت ہے اس کے پیچھے ہماری اصلی زندگی ہماری روحانی زندگی ہے جو ہمارے وجود کی حقیقت ہے اور مولا چاہتے ہیں کہ وقت چاہے کتنا بھی بدلے حالات چاہے کتنے بھی بدلے اور امام نے ورن کیا ہے کہ مادی فراوانی بہت ہوگی جو جو وقت گزرے گا مادی فراوانی میں اضافہ ہوگا لیکن ایک بات ہمارے روحانی زندگی پر اگر ہم نے کمپرومائز کیا تو مولا نے فرمایا پھر حقیقی خوشی کبھی تمہارے دلوں کو نہیں چھوے گی اور اس دنیا میں رہتے ہوئے تم گمراہ ہو جاؤ گی پران پرش تو امر چھے انہ کائی تے مری مری جائے جو ہماری روح ہے وہ امر ہے زندہ رہنے والی ہمیشہ مولا نے فرمایا یہ ایٹرنل ہے یہ جو ہمارا جسم ہے جسمانی وجود ہے بدلتا رہتا ہے پیدا ہوتا ہے ختم ہوتا رہتا آتما نرگون برہم مچے دہیچ ترلانے گھاس جو ہماری روح ہے وہ خود خدا کی ذات ہے خدا کی ذات کا حصہ ہے کہ جو ہمارا جسم ہے دہیچ ترلانے گھاس نور صدگر بولیا منور کرج اور آتما ابھیاس پیر صدگر نور فرماتے ہیں کہ اپنی روح کے بارے میں غور و فکر کرنا تو امام زمان ہمیں ہدایات دیتے ہیں کہ اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کے درمیان ایک بیلنس قائم رکھو ہم ذرا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں پہلے کہ ہمارا تو ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے اس وقت ہمارا سب سے بڑا بھرم ہماری سب سے بڑی غلطی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہم ایک جسمانی مخلوق ہیں جیسے کہ ہم ایک فیزیکل بینگ ہیں ہم ایک مادی وجود رکھتے ہیں جس کو کبھی کبھی روحانی تجربہ ہوتا ہے اور وہ ان تجربے سے اپنے آپ کو خوش کرتا ہے ہم یہ سمجھتے کہ 99 فیصد ہماری زندگی گویا مادی ہے جس میں کبھی کبھی روحانیت کا سپارک ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی بات ہم آگے کریں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وجود اصل روحانی ہے ہمارا وجود اصل باطنی ہے 99 فیصد ہمارا وجود روحانی ہے اور ایک فیصد ہمیں مادی تجربات ہوتے ہیں چونکہ وہ تو ایٹرنل ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے جو مختلف طریقے سے جسمان عالم یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے تو ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے اور ہماری ساری توجہ مادی زندگی کی طرف ہو جاتی ہے اور ہماری حالت ایسی مفلسی کی حالت ہو جاتی ہے میں ایک اور مولا کا میسج پڑھنا چاہوں گا جو مولا نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان فرمایا اپنے ارشاد کے اندر جو جماعت میں نہیں لیکن پبلک میں مولا نے فرما تھا کہ ذرا اپنے ٹائم کا اپنے حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں اس ارشاد کی روشنی میں جس دن ہماری دنیوی زندگی اتنی اہم ہو گئی کہ میرے کام کاج میرا جوب میری دنیا میری فیملی اتنی اہم ہو گئی کہ اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک گھنٹہ جماعت خانے جا کے دعا پڑھنا یا کہیں بھی رہ کے خدا کا ذکر کرنا یا خدا کے سامنے اپنے ہیمیلیٹی کا اظہار کرنا خدا کے سامنے جھک کر اپنے بندے ہونے کا اظہار کرنا ہم سمجھتے یا تو اس کی ضرورت نہیں ہے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمیں پتا نہیں کہ اب یہ کس طرح کرنا چاہیے تو مولا نے فرمایا یہ مایوس ہی کا ہو جائے اور اس حد تک دب جائے اگر ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کر غور کریں آپ یوں دیکھیں تو ہمارے ساری زندگی ہمارے خیالات کے پیداوار ہے ایک لمحہ ایک گھڑی بھی آپ سوچ کے وغیر خالی رہ سکتے ہیں انٹیلیجنس کے اوپر ساری دنیا چلتی ہے کیا یہ انٹیلیجنس کوئی میٹریل چیز ہے کیا یہ انٹیلیجنس کوئی مادی چیز ہے دنیا میں جتنی بھی تخلیقات ہو رہی ہیں انسان کا ذہن اس کو وجود میں لا رہا ہے کیا انسان کے ذہن میں یہ وجود آنے والی چیزیں کیا مادی ہیں نہیں یہ روحانی ہے یونیورسل انٹیلیکٹ اقل انسان سے باتیں کرتا ہے اور انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے جس سے یہ دنیا وجود میں آ رہی ہے ہمارا یہ سارا کارخانہ ہمارے باطن کے وجہ سے چلتا ہے آپ سے ہم ایک سوال پوچھیں آپ فورا جواب دینے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں جو ایک ظاہری عمل نہیں ہے باطنی عمل ہے ہمارا پورا وجود جو ہے وہ ہمارے تھوٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے خیالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہمارے خیالات ہمارے جسمانی چیز نہیں ہے خیالات کوئی کھانے پینے اور کھلنے والے چیز نہیں ہے ظاہری وہ باطنی ہے اندرونی ہے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے ہیں وہ روحانی دنیا کی چیز ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو اصلی وجود ہے وہ باطنی ہے اور سف سے بڑی میراج آپ یہ سمجھ لیجئے انسان کی وجود میں اگر آس زمان جو ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمارے ظاہری اور باطنی زندگی کے درمیان ہمیں بیلنس رکھنا چاہئے ہم اس بیلنس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ بیلنس کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں ہم اس بیلنس کو کس طریقے سے برقرار رکھیں کیا یہ بیلنس کے فرمان کو بار بار پڑھنے سے ہمارے زندگی میں بیلنس آ جائے گی کیا ہیلتھ کے فرمان کو بار بار پڑھنے سے ہمارے صحت اچھی ہو جائے گی کیا پانی پانی کہنے سے ہماری پیاس بج جائے گی یا کھانا کھانا کہنے سے ہماری بھوک مٹ جائے گی یا کچھ کرنے کی ضرورت ہے صرف کسی چیز کے نام لینے سے مقصد حل نہیں ہوتا بارش 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 کہنے سے ہماری زمین سیراب نہیں ہو جائے گی اس کو تو پانی کی ضرورت ہے محض امام کی ہدایات کو سننے اور پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اسے اپنی عملی زندگی میں جگہ دینی ہے تو یہ جو ہماری بیلنس لائف کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے زندگیوں کے درمیان ایک توازن ہو تو سب سے پہلے ہماری زندگی کے طرف ہمارا جو رویہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے ہم اپنی دنیا کو اپنی زندگی کو اپنی ذات کو اپنے ماحول کو اپنے environment کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لئے ہم یوں سمجھے کہ ہفتے میں چھے دن ہم اپنی ظاہری زندگی کو دیتے ہیں اور ایک دن ہم اپنے باتن زندگی کو دیں ہمارے طریقے میں ظاہر اور باتن کا ڈیویزن ایسا نہیں ہے ہمارے طریقے میں ہم گھر میں ہیں باہر ہیں سکول میں ہیں کالج میں ہیں کاروبار میں ہیں جماعت خانے میں ہیں جماعت خانے سے باہر ہے ہماری پوری زندگی ہمارے ظاہر جنے کے بارے میں ہمارا رویہ درست ہے مجھے پتا ہے کہ میری اصل کیا ہے اور میری ذات میں ٹیمپرری چیز کیا ہے مجھے کیا خریدنا ہے کیا بیچنا ہے مجھے کیا نفع ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے اپنے ظاہری اور باطن زندگی کے حوالے سے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اس لئے مولا نے فرمایا فارمل پریئرز کے علاوہ بھی امام فرماتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے ایک سیکنڈ کا سوہ ہوا حصہ ہے ملین آف سیکنڈ بھی آپ کے پاس ہے آپ خدا کا ذکر کریں آپ اللہ کا نام لے آپ محمد کا نام لے آپ علی کا نام لے آپ زمانے کے امام کا ذکر کریں یہ چھوٹا سا عمل بھی امام نے فرمایا ایکٹ آف سبمیشن کہ آپ اپنے آپ کو سبمیٹ کرتے ہیں سبمیٹ کس کے آگے کرتے ہیں حقیقت کے آگے کرتے ہیں ڈیوینیٹی کے آگے کرتے ہیں خدا کے اس پورے وجود اور خدا کے اس پورے قانون کے حوالے ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہارمنائز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بے شمار تکالیف اور بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو امام نے فرمایا آپ اپنی زندگی میں ٹائم کے لحاظ سے اور پلیس کے لحاظ سے جہاں بھی ہیں آپ یاد رکھیں کہ ہم دین اور دنیا کے درمیان ایک بیلنس رکھتے ہیں اور ہماری روحانی زندگی اصل ہے ہماری روحانی زندگی ایٹرنل ہے اس چیز کو آپ کبھی بھی فراموش نہ کریں اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں اس میں کچھ بات کرتے ہوئے میں ایک ایریا کی طرف آج آپ کی توجہ ضرور مبزول کراؤں گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس پلیٹفارم سے اس بات کو آج پہلی مرتبہ ہم جماعت کھانے میں ریز کر رہے ہیں چونکہ ہم پریکٹس آف فیتھ کی کیسے عمل کر سکتے ہمارے پاس اپنا جماعت کھانا ہے اپنا انوائرمنٹ ہے ہم دوسروں کے مقابلے میں کافی زیادہ کمفرٹیول طریقے سے اپنے مذہب پر عمل کرتے یاد رکھئے فیتھ کی جو پریکٹس ہے وہ آئیسولیشن میں نہیں ہوتی ہے اس کا اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے جتنا اچھا انوائرمنٹ ملے گا آپ دیکھیں ہم کبھی کوئی مکان تلاش کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ سپاس کتنا اسمائل ہی رہتے ہیں جماعت خانہ ہے کی نہیں یہ ہمارے بنیادی سوالات ہوتے کیوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے باطن زندگی کو اپنے کمیونٹی کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم اس میں پروپر بیلنس مینٹین کرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں انوائرمنٹ پہ کمپرومائز ہو گیا جہاں جہاں انوائرمنٹ کا پریشر ہمارے اوپر آ گیا تو بہت تکلیف ہوئی ہے مذہب کی پریکٹیس کرنے میں اور لوگوں کو مذہب کے معاملے میں کافی کمپرومائز کرنا پڑا ہے خود ہمارے ملک کے اندر ہم بعض علاقوں کا ذکر کر سکتے ہیں پنجاب میں یا سرحد میں یا چترال میں جہاں ہم زیادہ ایکسپوز ہیں اور جہاں ہم پہ انوائرمنٹ کا پریشر بہت زیادہ ہے اور جہاں ہم پریشر کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہم نے انوائرمنٹ کے لحاظ سے کمپرومائز کرنا شروع کیا تو اس کمپرومائز کرتے ہوئے ہماری فید کی پریکٹس پر کمپرومائز ہوا ہے بہت زیادہ فید کی پریکٹس پر کمپرومائز ہوا ہے کیا وجہ ہے انوائرمنٹ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو سنبھالنا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جان بوچ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب نہ کریں جس میں سے ایک اہم انصر یہ ہے کہ ہم جب اپنی فیملی بناتے ہیں شادی بیعہ کرتے ہیں تو نورملی ہماری پریفرنس یہی ہوتی ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ ہم within community رہے شاید کبھی کبھی ہم بہت دور تک نہیں دیکھ پاتے ہیں ہم شاید پانچ سال یا دس سال بھی دور نہیں دیکھ پاتے ہیں ہماری کچھ ذاتی مجبوریاں ہوں گی اس سے کوئی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہماری ذاتی تکالیف بھی ہوں گی لیکن شاید کبھی کبھی ہم decision لینے میں بہت زیادہ compromise کر لیتے ہیں community سے باہر شادی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں جس میں دو individual اپنے environment کو compromise کرتے ہیں families اپنے practice کریں تو یاد رکھئے یہ faith کے practice کے element میں یہ بات آتی ہے کہ آیا ہم نے environment اپنے واسطے رکھا ہے یا کہیں ہم نے جان پوچھ کر اپنے environment پہ compromise تو نہیں کیا یا ہم نے یہ کہہ دیا اس کو مذہب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کو مذہب کی practice میں کوئی لین دی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اس کا مذہب پہ براہ راست بہت اثر پڑتا ہے تو جب بھی ہم جماعت کے باہر رشتہ کرنے کے لئے قدم بڑھاتے ہیں میں آپ لوگوں سے مدبانہ گزارش کروں گا چند سوالات اپنے آپ سے ضرور کریں کہ ہم نے کیا دیا اور کیا گین کیا ہے حالان کہ یہ بہت ہی پرسنل بات ہوتی ہے مگر ہماری ایک کلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی ہے کمیونیٹی کے طرف ہماری رسپونسیبیلیٹی ہم نے کیا دیا کیا گین کیا اگر میں دس روپیہ خرشہ کر کے اور سو روپیہ گین کرتا ہوں تو یہ نفع کی بات ہوتی ہے لیکن اگر میں سو روپیہ دے کے اور دس روپیہ حاصل کرتا ہوں تو یہ نقصان کا سودہ ہوتا ہے لیکن لین دین تو ہوا لیکن فائدہ نہیں ہوا یہ بہت غور کرنے کی بات ہے اپنی زندگی کو سامنے رکھیں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو سامنے رکھیں اپنے آنے والی چالیس پچاس سال کی زندگی کو سامنے رکھیں اور اپنے آنے والی نسل کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد ہم اس قسم کے فیصلے کی طرف جائیں جو بہت ہی سنجیدہ فیصلہ ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے مذہبی انوائرمنٹ اپنی بہت زیادہ بات ہونی چاہیے جس پہ بہت زیادہ اوپن لی ڈسکشن جماعت کے اندر ہونا چاہیے میں مولا کا ایک فرمان اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا خاص طور پہ یہ مولا نے عورتوں کو ایڈریس کیا تھا لیکن جماعت کے سارے دندار بعد ہم تھ När چیہ 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 کی ی brought up to say their prayers regularly to live within the context of the جماعت within the rules of the جماعت within the habits of the جماعت and to become full members of that جماعت بہت اہم اور بہت گہرا میسج ہے یہ میں درمیان میں آپ کو آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا گیا کہ جب ہم اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کی درمیان اپنی دینی دنیوی ظاہری باطنی روحانی اور جسمانی زندگی کی درمیان ایک بیلنس کی بات کرتے ہیں اس کو بہت وائیڈر کانٹیکسٹ میں لینے کی ضرورت ہے اور مولا نے جیسے کہ فرمایا کہ جو جو وال گزرتا جاتا ہے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں ہمارا انٹریکشن تمام کمیونٹی کے ساتھ بڑھے گا لیکن کن باتوں پہ کمپرومائز کیا جانا چاہیے اور کن باتوں پہ کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے وہ باتیں بہت واضح طور پر build the edifice of your future wisely امام نے فرمایا دانشمندی کے ساتھ بہت غور اور فکر کر کے اقلمندی کے ساتھ اپنے مستقبل کی تعمیر کریں جب آپ اپنے روحانی اور باطنی زندگی کی طرف توجہ دینے کی بات کرتے ہیں میں نے شروع میں عالم امر عالم خلقی بات کی ہمارے جسمانی اور روحانی زندگی کی طرف بات کی اب ہم آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جس کا میں نے ذکر کیا اپنی باطنی زندگی یا عالم امر روحانی دنیا روحانی جگر ہم بیت الخیال میں جا کر عبادت میں بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اس میں اور ہم کیوں بیٹھتے ہیں کیا ہمارا پرپس ہے اس میں اس میں ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی باطنی دنیا کے ساتھ اپنی باطنی زندگی کے ساتھ لنک پیدا کرتے ہیں ہم اپنی روحانی دنیا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں وہ شخص بہترین طور پر اپنی بیلنسٹ لائف گزار سکتا ہے جو دوسری دنیا کے ساتھ لنک میں ہے جو اپنی روحانی دنیا کے ساتھ لنک میں ہے جو روحانی دنیا سے رابطہ منقطع کر چکا ہے جو دوسری دنیا کے ساتھ لنک میں نہیں ہے وہ اچانک اس دنیا سے بات کرنے جائے گا تو شاید لنک اسٹابلش نہیں کر سکے گا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کی اپنی میکنیزم ہے اس کا اپنا طریقہ ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہئے اس وقت ہم کانگریگیشن میں بیٹھے ہیں یہاں ہم اپنی کچھ مذہبی کچھ دینی ابلیگیشنز ہے جو یہاں آ کر ہم پوری کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے روحانی دنیا کے ساتھ ہمارا لنک پیدا کرنے کے لئے یہ سفیشنٹ نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے امام نے اس میں پرسنل سرج کی بات کی ہے جس کو ہم ہم اپنے روحانی سرج کی راستے میں استعمال کرتے ہیں اس کا اپنا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جس طرح امام نے ہمیں باطنی طریقہ دیا ہے حضور کی زندگی سے ہمیں بہت اچھا نمونہ ملتا ہے بہت اچھا نمونہ خود خدا نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا تمہارے لئے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور حضور کی زندگی ہمیں میراج کی تعلیم دیتی ہے لیکن میراج کے حصول کے لئے حضور نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور ہمیں بتایا ایک دو بہت اہم چیزیں کہ آپ اپنی خصوصی عبادت کے لئے دوسری دنیا کے ساتھ لنک ہونے کے لئے اپنی دنیا سے تھوڑا الگ جاتے تھے وہ خاموشی میں جاتے تھے سائلنٹ جگہ پہ جاتے تھے سیکلوشن میں جاتے تھے سولیٹوڈ میں جاتے تھے الگ ہو کے اکیلے ہو کے تنہا ہو کے جو آج بھی امام زمان ہمیں یہی پریکٹس دینا چاہتے جماعت خانے کا انوائیمنٹ بھی امام ہم کو بنا کے دیتے ہیں اسی طرح بنا کے دیتے ہیں کہ وہاں آ کر کوائیٹلی خاموشی کے ساتھ جو اپنا انڈیویجول سرچ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ایک دو باتیں بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آپ میں سے ہر ایک کو تھوڑا سا ٹائم روزانہ اکیلا ملنا چاہیے ہر ایک کو تھوڑا سا پرسنل ٹائم الون سولیٹوڈ میں ملنا چاہیے اور خاموش ملنا چاہیے کیونکہ خدا کے ساتھ رابطہ شور میں نہیں ہوتا ہے آپ دنیا میں کسی بھی مذہب میں چلے جائے میڈیٹیشن کے کسی بھی راستے میں چلے جائے خواہ اس میڈیٹیشن کا تعلق کسی مذہب سے ہو یا مذہب سے نہ ہو یہ بنیادی باتیں ہیں کہ وہ آپ سے کہیں گے آپ تھوڑا الگ ہو جائیے آپ اکیلے میں چلے جائیے آپ خاموش ہی میں چلے جائیے یہ مادی شور کے درمیان امام نے فرمایا آپ کو بھی روحانی دنیا کے ساتھ لنک کرنے کا جو ٹائم دیا ہے وہ ہے جب مادی شور اور مادی ایکٹیویٹی اپنی منیمم لیمٹ پہ ہوتی ہے تاکہ آپ کی جو روحانی جستجو ہے اس کو آپ آگے بڑھا سکیں تو یہ انٹیمیسی اب خدا کے ساتھ جو ہمارا ٹائم گزارنے کی بات ہے اس میں انٹیمیسی کتنا ہے اس میں ہم نے قولیٹی ٹائم کتنا دیا ہے کونٹی ٹائم کتنا دیا ہے قولیٹی ٹائم اور کونٹی ٹائم آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ بھئی میں جماعت خانے میں کتنی دیر گزار رہا ہوں بھئی میں تو تین گھنٹے جماعت خانے جا کے بیٹھتا ہوں میں دو گھنٹے جماعت خانے گزار تا ہوں دو کرتا ہوں لوگوں اس سے ملتا ہوں باتیں کرتا ہوں بہت سارے کام کر کر آ جاتا ہوں خدا کے ساتھ کتنا منٹ گزار آ اس میں تم نے امام کی ساتھ انٹی میں اکیلے میں کتنی دیر تم نے بات کی تم کیا بات کرتے میری سمجھ میں نہیں آتی ہے جس طرح بہت بچوں کو والدین سے شکایت ہوتی کہ ڈیڈی میرے گھر پہ تو ہوتے چار گھنٹے بیٹھے ہوتے لیکن چار گھنٹہ ٹیلیویزن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہماری بات ہی نہیں سنتے پیرنٹس کے پاس ہوتے تو گھر پہ ہیں ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں سب ٹیوی کے پروگرام پہ لگا ہوتا ہے تو چار گھنٹہ ہمارا کونٹیٹی ٹائم بچوں کے واسطے ہیں اس سے وہ پندرہ منٹ اچھا ہے جب آپ ٹیلیویزن آف کریں ساری ایکٹیویٹیز ختم کریں وہ پندرہ منٹ بیس منٹ بچوں کے ساتھ بچے بن کر کھیلیں تو بچہ سمجھے گا کہ میرا ڈیڈی میرا ہے میری ممی میری وہ آپ کی انٹیمیسی ہے اپنی اولاد کے ساتھ نہ یہ کہ فیزیکلی ہم کتنی دیر ایگزسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد یا اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ تو خدا کے ساتھ بھی ہمارے انٹیمیسی کتنی ہے ہمارا ایک بہت اچھی تشبی درمیان میں بیان کی گئی لوگوں نے سرکولیٹ کیا تھا بہت اچھی لگی یہ بات اپنی زندگی پہ اپلائی کر رہی اور سوال کرنے والی بات ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے وہ کہتے شیطان نے اپنے شیعتین کا ایک کانفرنس بلائی سب سے کو بلائیا ایک بہت بڑا کانگریس اس نے بلائی اور کہا بھی ہمارے سامنے بہت بڑی کرائیس ہے پھر کیا کرائیس ہے کہ ہم اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں کہ انسان کو ہم مذہب سے دور رکھیں لیکن ہم ناکام رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں